شاید میں آپ نے دسیا کہنے سندھ کرتار سندھ جیدہ ڈیر ہے انتے سندھ جیدہ ڈیر ہے ڈیرہ ہے کپور خلے تو پندرہ بھی مل دید ہو لیتے ٹھٹھا ٹھٹھا پتہ برسیدہ سماغن سماغت کر کے جان لگے اسی جمعوں نوہ شاید جمعوں والے گرسک بھی سندھ گینی ہے نوہ سنگ بھی سندھ ایک بزرگ جو میں اتھے بوڑ دے درخت دے تھلے کئی دندہ بیٹھے آیا دیکھے پھر میں سندھ کرتار سنگ نوہ کہے بیٹھا بھئی یہ تھلے جیدہ نہیں لنگر شکن واسطے انہوں اوپر لنگر پہ جوا دے ہی ہیں منہوں کہنے لگے تسی پہ جوا کے دیکھ لو کھندہ نہیں ہے میں گینی جی درائی پہ جوایا کہنے لگے لوڑنی جد لوڑ ہوئے گی میں آپ پہ تھلے آ جاؤں رب دی نیت اسی گڑی جو بیٹھے تھے جو جموں جان لی صویرے تھیار ہوئے سندھ کرتار سنگ نوہ لنگر شکن و نال بڑھا کے دے دی تب بھی دن بر دا سفر ہے رستے چھاک لے نا تو بابا گڑی لے گوں کھڑا ہو گیا پاچ کے آیا انہوں کہنڈ کہا مسہین جی میں بھی نال جانا ہے میں کہا تن بندے اسی اگے بیٹھے ہیں ہاں تھی چار پچھے حالانکہ تن دی جگہ بڑی مشکل نہ لے پنیاں دیئے گڑی ہے ساتھ بندے بیٹھے ہیں ان دس او تھو انہوں کتے بٹھائی گیا ہے مجبوری ہے میں مایا جیب جو گڑی میں کب بسے چاہ جاؤ تو جیب جو بہت ساری مایا کٹ کے میں نوں کہیں دے بس میں بھی جا سکتا میں نال جانا ہے تو میں کھڑ میری عادت نہیں میں کسی نوں ناما جنہیں بیٹھے ہیں میرے ساتھی نے نال جل دے نے میں کنوں اتاراں کھڑی کہ انہوں نے تسی فیصلہ کرو تسی کسی نوں اتار نہیں سکتے تو میں جانا تھوڑے نال ہے میں کہا جگہ کدھرے دکھائی دیں دی یہ تے بیٹھ جاؤ کہ جگہ تے نہیں دکھائی دیں دی جگہ تم بنا میں کہا میں کس طرح بنا میں کہا میں لے جانا کہ میں نہیں پھر میں جانا جو تھوڑے نال ہے راب دے نے گینی عجید سنگھ آجر گریور سن کالی طبیعت دے تھوڑے جیان اکدم کرو دے چاہ جان دے سن میں نے کہنے کے پاگل ہے ہوں گڑی سٹارڈ کر لی چلا دے یہ پاگل ہے مکیریہ دے کول پہنچے سنت مطرہ سنگھ نال سنگھ کہنے کے گینے یہ لنگر نال لیاں دا ہویا ہے چھاکلے یہ بھولکی ہے ٹھیک ہے گیڑ ماں کھو چل رہے آسی جنہوں ہالٹ کہنے دے نے گیڑ ماں کھو پھر دوڑے آنال پانی نکل دے دو بیل چلان دے نے گیڑ ماں کھو کہنے نے ہالٹ کہنے دے نے گربانی چاہ جزدہ ذکر بھی ہے ہالہ ہٹ بھی پونکون کریں بولیں بندی با وہ پانی دیکھ کے ٹالیاں دی ٹھنڈی چھان دیکھ کے سنت جی میں نے کہنے گے تھے بیٹھ جانے ہاں چھدر بھی چھاکے بیٹھ گئے پوجن جوں گڑیا بابا کو لان بیٹھ گیا تھی سارے دھر گئے کہنے کے مسکین جی انہوں تھی اتھے چھڑا ایسی میں کہنے کے بابا جی تسی کہنے کے جد کہیں گیتا ہے نال جانا ہے پھر تو مندہ ہی نہیں نال جانا ہے جموں تیرے نال جانا ہے اب وہ سری نگڑ کر تیرے نال جانا ہے چلو تو مطرہ سنگ جی میں نے کہنے کے سیدھ پورس لگتا ہے پرگٹ ہو گئے پھر پھر گپتر اوپے چھے نال جائے گا سند کرتار سنگھ جد میں پڑھنا سا بھا سی کٹھے پوسدی صدمی دی کہنے کے ہاں سیدھ پورس لگتا ہے مینا مینا دو دو دن مینا کھاندہ نہیں جدو آمدہ ہے تو پھر ایک کوئی دخوا سب کچھ چکڑا ہے کہنے کے ہاں سیدھ پورس لگتا ہے یہ سیدھ پورس لگتا ہے گپت ہو جانا پرگٹ ہو جانا چھوٹے ہو جانا بڑے ہو جانا واقصتیہ بھی نا کلوں دیئے باریک اتنے ہو جاندنے ساہب کینے پرمانو پر ینت اکاسے دیپ لو سے کھاندنے گاتھا ملہ پنجما گروہ ارجن دیو جی پرمانو پر ینت اکاسے دیپ لو سے کھاندنے گچین نین بارین نانک بینا سادھو نا سدھتے مہارج کے نر بینا گرودی سنگتوں بینا سدھ سنگتوں بینا نام دیج سرط جوڑیاں اگر سدھ بھی ہو گیا ہے مکت نہیں ہوئے گا مکت نہیں ہوئے گا سدھ بڑ گئے سدھیاں مل گئی ہیں کئی دفعہ جڑے نام جکن والے نے نام ابیاسین ہونا کل سدھیاں ہو گیا انہوں نے پتہ نہیں آگا پتہ کسی وقت او دن لگ دا ہے جدہ موہوں کو جو بول دینتے ہو جاندہ ہے پھر انہوں نے خیال آجاندہ ہے ایتے واد سدھی آگئی ہے ایتے شبد سدھی آگئی ہے موسیقی